موسیقی موسیقی ڈرکس کیس میں ان سی بی نے ریا چاکورتی کو کیا گرفتار گرفتاری کے بعد آج ریا کا کرائے گیا میڈکل ٹیس لگاتار تیسی دن پوچھتاچ کے بعد ہوئی گرفتاری کروڑا مہماری کے بڑھتے ماملوں کے بھی سواسمندرانے نے دی جانکاری کہا پانچ راجیوں میں ہیں باسٹ فیزدی ماملے وہیں تیس لاکھ سے زیادہ مریض ہوئے ٹھیک ادھرپردیشن پوری طرح سے ختم ہوئا لاؤگزاؤن اب رویوار کو بھی کھولیں گی دکانے پہلے کی طرح ہوگی ویوستہ چے مہینے کے بڑے کے بعد 9 اکٹوبر سے شروع ہوگا ہنرہات لوکل ٹو گلوبل تھین کے ساتھ کئی راجیوں میں ہوگا آئیو جنسامان کو آن لائن کھریدنے کے بھی ملے گی اکٹریس ریا چاکروورتی کو آج NCB نے گرفتار کر لیا ہے ریا چاکروورتی پر درگز لینے کے سمیت اور بھی کئی بڑے آروپ لگائے گئے ہیں لگاتار NCB نے ریا چاکروورتی سے پوچھتاچ کی اور آج انہیں جس کے بعد ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا اور آگے کی کاربائی شروع ہوئی دیکھیں بولیوڈ اکٹریس اور دیوانگت اکٹریس ہشان سنگھ راشپوت کی گل فرند ریا چاکروورتی کو NCB نے گرفتار کر لیا ہے نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی ٹیم دوارا جرگز ماملے میں تین دن کی پوچھتاچ کے بعد ریا چاکروورتی کو گرفتار کیا گیا ریا کو گرفتار کرنے کے بعد ان کا میڈیکل ٹیسٹ کو رونا ٹیسٹ کر آئے گیا ریا چاکروورتی ریا چاکروورتی ریا چاکروورتی ریا چاکروورتی And C is made accused under section 8C 20B, 27A, 28 and 29 of the NDPS Act. Now 8C that is prohibitory section for the narcotic and psychotropic substances which is commonly خاص بکر اللہ آمک ہے مجلے اچھا صورتہ کی ہے جیسی تکٹر مجلے فلا دقائیں 8 تربائیں 10 نیر اگری لیکن سید ربیار لیکن سید روش نیر این ر espیان روش ۸orf، ان آمک جیسی صورتہ آمک جیسی طرح من قم اصاع تربائی سید روش م thing to do بطا دے انسی بی نے پہلے دن ریا چکرووٹی سے تقریباً 6 گھنٹے تک پوچھتاچ کی تھی دوسرے دن ریا سے قریب 8 گھنٹے تک پوچھتاچ چلی پھر آج تیسے دن تقریباً 5 گھنٹے تک چلی پوچھتاچ کے بعد ریا چکرووٹی کو انسی بی نے گرفتار کر لیا ہے بہرحال سوشان سنگ راشپود سوسائید ماملے میں یہ اب تک کی سب سے بڑی گرفتاری ہے حالانکہ یہ گرفتاری ڈراب پیڈلنگ ماملے میں ہے جہاں تک سوشان سنگ راشپود کی موت کی وجہ کی بات ہے تو وہ سوال آپ تک جیسے کا تیسا کھڑا ہوا ہے اترپردیش شرکار نے رویوار لوگڈاؤن کو بھی آج ختم کر دیا ہے تو اب دکانیں اپنے ساپتاہی بندی کے حساب سے کھلیں گی اور بند بھی ہوں گی اسی کے ساتھ یوپی شرکار نے تحصیل دیوس اور تھانا دیوس کا بھی آدیش دیا ہے دیکھیں دیش میں جاری کرونا سنگچ کے بیچ 1 ستمب سے انلوک چار کے شروعات ہو گئی ہے کرونا وائرس مہماری کے پرسار کو کم کرنے کے لیے بیتے مارچ مہینے میں لوگڈاؤن کی خوشنا کی گئی تھی اس کے بعد چرنبھر طریقے سے انلوک کے مادھیم سے دیش کو ایک بار پچھری پر لانے کی کوائیت جاری ہے اس بیچ راجی سرکار اپنی طرف سے لگائے گئے لوگڈاؤن کو بھی دھیرے دھیرے ختم کر رہی ہے یوگی آدیتنات سرکار نے اترپردیش میں لوگڈاؤن کو پوری طرح سے ختم کرنے کا فیصلہ لیا ہے یعنی یوپی میں اب رویوار کو بھی بازار لگیں گے اور دکانیں کھولیں گی مکھے منتری یوگی آدیتنات نے منگلوار کو انلوگ ویوستہ کی سمکشہ بیچک میں کہا یہ کنٹینمنٹ زون کو چھوڑ کر کئی ستانوں پر سبھی ہوتیل اور ریسٹرون کا سنچالن کر آیا جائے اب سرکار نے رویوار کی بندی کی بادیتہ بھی ختم کر دی ہے اس سے پہلے دو دنوں کا ویکنج لوگڈاؤن شنیوار اور رویوار کو ہوتا تھا بیتے دنوں سرکار نے شنیوار کا لوگڈاؤن ختم کیا تھا اور اب رویوار کا لوگڈاؤن بھی ختم کر دیا گیا ہے دیش میں کرونا وارس کے ماملے لگتار بڑھ رہے ہیں لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ دیش میں ریکاوری ریٹ کاوی بہتر ہے جس کو دیکھتے ہوئے سرکار نے کئی اگزامز کی آنمتی بھی دی ہے اور انلوگ چار میں تو میٹروز کی سیوہ بھی کھول دی گئی ہے لیکن اگر ہم موتوں کی بات کریں تو دیش میں اب تک بہتر ہزار سے زیادہ کرونا مریضوں کی موت ہو چکی ہے انہی سب کو لے کر سواس منترالے نے آج بیان چاری کیا ہے تو آئیے آپ کو سناتے ہیں کیا دیش میں کوویڈ نائنٹین مہاماری کی استطیق کو لے کر کیندی سواس منترالے اور آئی سی ایم آر نے وستار سے جانکاری دی اس میں سواس منترالے کے سچف اور آئی سی ایم آر کے مہاندے شک کرونا کی استطیق کو لے کر جانکاری دی ہے اس دوران راجیش بھوشن نے کہا کہ پچھلے سبتہ دس لاکھ سے زیادہ پرتی دن ٹیسٹ کیے گئے جو کی اب اور بڑھا دیے گئے ہیں تو پچھلے سبتہ میں دس لاکھ چھہالیس ہجار سے زیادہ پرتی دن ٹیسٹ ہوئے اور دو دن ایسے تھے تین ستمبر اور چار ستمبر جبکہ ہم نے گیارہ لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے ایک دن گیارہ لاکھ ستر ہجار ٹیسٹ اور ایک دن گیارہ لاکھ انتر ہجار ٹیسٹ جہاں ایک اور ٹیسٹ پرتی دن کی سنکھیا بڑھ رہی ہے کیونکہ کشمتائیں بڑھائی گئی ہیں سبھی راجی اب ٹیسٹ کرنے کی مہتہ کو جان گئے ہیں وہیں دوسری اور جو ریکاورڈ کیسز ہیں ان میں بھی دنوں دن بردھی ہو رہی ہے اور آٹھ ستمبر تک تیتیس لاکھ لوگ اس بیماری سے ریکاور کر چکے ہیں یہ سنکھیا آپ جانتے ہیں جون کے پہلے سبتہ میں کیول ایک لاکھ تھی اور آج یہ تیتیس لاکھ ہے اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارت میں دوسرے دیشوں کے مقابلے مرتیو در سب سے کم ہے دوسرے دیشوں میں بھارت کے مقابلے گیارہ گناہ زیادہ موتے ہو رہی ہیں اب یدی مرتیو کی بات کریں ڈیتھ پر ملین پاپولیشن تو یہ بھی بھارت میں وشو کے سب سے کم آنکڑوں میں سے ہے بھارت میں تیریپن ڈیتھ پرتی ملین پاپولیشن درج کی گئی ہیں جن دیشوں سے سامانیت ہماری تلنا کی جاتی ہے وہاں پرتی ملین ڈیتھ پانچ سو یا لگ بھک چھے سو یا چھے سو سے زیادہ پرتی ملین یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ انیک دیشوں میں ڈیتھ پر ملین بھارت کے آنکڑے کے مقابلے گیارہ گناہ یا بارہ گناہ جادہ ہے بتا دیں کہ بھارت میں کرونا کے ماملے 42,80,000 سے زیادہ ہو گئے اور دنیا میں سب سے زیادہ ماملوں کی سنکھیا میں بھی بھارت دوسرے نمبر پر آ گیا ہے قریب 6 مہینے کے ویرام کے بعد 9 اکٹوبر سے ہنرہارٹ ایک بار پھر سے شروع ہو گا اس بار ہنرہارٹ یوپی کے پریاغ راج میں آئیو جد کیا جائے گا اس بار اس کی تھیم ہے لوکل چو گلوبل اور اس کاریکریم کا آکرشن اس بار سوڈیشی کھلونے ہوں گے دیکھیں کرونا کے چنوٹیوں کے چلتے لگبک 6 مہینے کے بعد لوکل چو گلوبل تھیم کے ساتھ 9 اکٹوبر 2020 سے پھر سے شروع ہو رہے ہنرہارٹ میں اس بار سوڈیشی کھلونوں کا چلوا رہے گا دیش کے دوڑ دراز کے شیتروں کے دستکاروں شلپکاروں کاریگروں ہنر کے اُستادوں کو موقع مارکٹ دینے والا ہنرہارٹ سوڈیشی ہست نرمت اُرپادنوں کا پرمارک برانچ بن گیا ہے گیندی الپسکھ کاری منتری مکتار اکباس نکوی نے بتایا کہ دیش کے ہر شیتر میں دیشی کھلونوں کے اُدپادن کی بہت پرانی اور پشتینی پرمپرہ رہی ہے وہ اب لپت ہو رہی تھی پردانوانتی نرمت مودی دوارہ سوڈیشی کھلونوں کو پروت ساہیت کرنے کے اب وہاں نے بھارت کے سوڈیشی کھلونہ اُدھیوگ میں نئی جان ڈال دی ہے ہنرہارٹ میں سوڈیشی کھلونوں کی آکرشک پیکیجنگ کے لیے بھی کئی سنستھاؤں کے مادھیم سے دستکاروں شلپکاروں کی مدد کی جائے گی اس بار کے ہنرہارٹ کا ڈیجٹل اور دہلا دینی والی کھچنا سامیہ ہے دراصل آگرہ میں ایس اس پی آفیس کے باہر ایک مہیلا نے اپنی دو بچوں کے ساتھ آتندہ کی کوشش کی جیسے ہی مہیلا نے اپنے اوپر کیرسن ڈالت وہاں موجود پولیس کرمیوں نے اسے روک لیا دراصل مہیلا کئی دنوں سے پولیس کے پاس کوئی ریپورٹ لکھانے جا رہی تھی اور اس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھی دیکھیں تاج نگری آگرہ میں ایک مہیلا پشلے کئی دنوں سے نیائے کے لیے تردر بھٹک رہی ہے نیائے نہیں ملنے سے پریشان اس مہیلا نے ایسا قدم اٹھایا کہ جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے ہوش اڑ گئے دراصل نیائے نہیں ملنے کے خلاف یہ مہیلا اپنے دو بچوں کے ساتھ ایسسپی کاریالے پہنچی اور کاریالے کے باہر کھڑی ہو کر اپنے اور دونوں بچوں کے اوپر کیرسن کا تیل ڈال آتمدہ کا پریاز کیا جیسے ہی مہیلا نے اپنے اوپر کیرسن کا تیل ڈالا ویسے دوڑی دوڑی پولیس وہاں پہنچی اور مہیلا کی شکایت لکھی بتا دیں کچھ دنوں پہلے دبنگو نے اس کے پتی پر حملہ کر دیا تھا جس کے بعد سے اس کا پتی اسپتال میں بھڑتی ہے میں کیا گروہ میں اپنی میرے تین تیل بچے ہیں کالے کے جاؤں پتی میرا ہسپلیل میں بڑھتی ہے میں مانگا ہے مجھے انصاف چاہیے مجھے میرا پیسلہ کریں انلاک فور میں میٹرو کی سیوائیں شروع کر دی گئے جس کے بعد بہت سارے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے لیکن آج میٹرو شروع ہونے کے دوسرے دن پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کافی کم پیسنجوں سے اس کا یہی مطلب ہے پہلے تھا میٹرو کا انتجار اب جب میٹرو شروع ہوئی تو ہم نہیں ہیں تیار کیونکہ سب کو ڈر ہے کہیں میٹرو میں جانے سے کرونا سے نہ ہو جائے ملاقات سابدھانی ہٹی درگٹنا گٹی ڈرڈر کے چلنے میں ہی سمجھداری ہے سابدھانی ہٹی